ہم نے بہت کوشش کی بڑے بندے دڑائے کہ ان کا کوئی اتا پتہ مل جائے لیکن تکفیری طولہ یہ ایسے کماد میں چھپ گئے کہ ان کا کوئی اتا پتہ نہیں مل سکا تو یہ جو عرفان شاہ صاحب نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خطا پر کہہ دیا اور اس خطا پر حلت عائشہ سے نکاح روتی تھی اور میں کبھی ان سے اس اگرچہ ان کے اپنے خیال میں وہ بھی غلط مطالبہ نہ تھا مگر فرماتی ہیں پھر بھی میں خطا پر تھی اب اس پر میرا سوال ہے جناب مفتی چھپن چھپان چمچہ صاحب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم حضرات اگرامی آپ سب لوگوں نے دیکھ لیا کہ جتنی بھی ہم نے کوشش کر لی ہر ہر چوک ہر ہر چوراہے پر ہم جاتے رہے اور ہم نے بہت کوشش کی بڑے بندے دڑائے کہ ان کا کوئی اتا پتہ مل جائے لیکن تکفیری گروپ رجوع طولہ یہ ایسے کماد میں چھپ گئے کہ ان کا کوئی اتا پتہ نہیں مل سکا اس لحاظ سے ہم اپنے شکست تسلیم کرتے ہیں کہ یہ چھپن چھپان میں یہ کامیاب ہو گئے لکن میٹی اور چھپن چھپان جو کھیلا کرتے تھے بچپن میں شاید اس کا عدرت کو بہت زیادہ تجربہ تھا اور چھپن چھپان میں وہ کامیاب رہے اور مل نہ سکے اس بات کا تو ہمیں اب اعتراف ہے بہرحال چونکہ اتنا انہوں نے سفر کیا اور اتنا انہوں نے پیسہ لیا عرفان شاہ صاحب کو کسی طرح سے سرخرو کرنے کے لیے تو آج ان کی سلاحیتوں پر اور ان کے مال کو حلال کرنے کے لیے کچھ سوالات چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ پتہ تو چلے اس بندی کی قابلیت ہے کیا اور اتنا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے امام جلالی کے سامنے بیٹھنا ہے میرے ان چند سوالوں کا وہ جواب دے دے تو اس کی خواہشات پر ہم نظر سانی کر لیں گے ایک دفعہ آپ یہ کلپ سنیں اور اس خطا پر حلط آئشہ سے نکا روتی تھی اور اس خطا پر حلط آئشہ سے نکا روتی تھی اور اس خطا پر حلط آئشہ سے نکا روتی تھی روتی تھی کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور میں کبھی ان سے اگرچہ ان کے اپنے خیال میں وہ بھی غلط مطالبہ نہ تھا مگر فرماتی ہیں پھر بھی میں خطا پر تھی کہ علی علی ہے تو یہ جو عرفان شاہ صاحب نے سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خطا پر کہہ دیا اب اس پر میرا سوال ہے جناب مفتی چھپن چھپان چمچہ صاحب سے کہ یہ چونکہ بڑے بہترین چمچے قرار دیے گئے ہیں تو لہذا اب چمچہ ہونے کا حق تو یہی ہے کہ ان کو تو سرخرو کریں اب اس کلپ پر وہ یہ ثابت کریں کہ سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے جو خطا کا لفظ بولا گیا یہ مطلق خطا ہے کہ نہیں ہے پہلی بات یہ ثابت کرنا ہوگی پھر اس خطا سے فرد کامل مراد ہے کہ نہیں ہے اس خطا کا عرف کے اندر حکم کیا ہے ان تین باتوں کا جناب چمچہ صاحب کو برپور جواب دینا ہوگا جن کے چمچے بنے ہیں پہلے ان کو تو سرخرو کریں اگلا کلپ یہ بھی سنیں اور اگر صاحبان علم اس پر توجہ کریں تو فطرت کی فطرت کے اتحاد کی بنیاد پر یہ جو کہا گیا نا اس کی ایک یہ بھی تعریف ہے کہ اجزاء نبوت اگر کسی وقت با تقاضع بشریت اقرب سے قرب کی مندل پر آتے ہیں تو رب تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ تیرے ہیں تیری وجہ سے ان کا ایک لمحے کو تقاضع بشریت کا شکار ہو جانا بھی آپ کر دیا حضور کا نہیں حضور کے آئیزان کا اب یہاں پر انہوں نے سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف زمب کی نسبت کی اسم زمبکہ سے مراد انہوں نے سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمب مراد لے لیے کیا عجیب انداز ہے شاہ صاحب کا آج انہیں کی جزئیت کو معصومیت کے لیے دلیل بنا رہے ہیں دوہزار ستنا میں انہیں کی جزئیت کو لیغفر الاقل ما تقدم ان زمبکہ کے تحت لے کر آ رہے تھے تو اب جناب چمچہ مولوی چھپن چھپان صاحب سے میرا سوال ہے کہ وہ یہ ثابت کریں کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف زمب کی نسبت کرنا یہ ان کی محفوظیت کے لائق ہے کہ نہیں ہے اس بات کا بھی وہ جواب دے کر جائیں اور ثابت کریں کہ اشارتاً کتنا کچھ کہا جا سکتا ہے اور صراحتاً کیا کہا جا سکتا ہے ان باتوں کا انہیں جواب دینا ہوگا کہ صراحتاً لفظ خطا جس کی مراد خطا اجتہادی ہو وہ اگر بیعت بھی ہے تو اشارتاً زمب اور گناہ تک کے کول کر دیے جائیں تو کیا سب کچھ جائز ہے ان ساری باتوں کا جناب چمچہ صاحب اچھی طرح جواب دیں اور اب ذرا علماء کرام جو اصحاب فرون ہیں ان سے میں متوجہ ہوں جو سمجھتے ہیں کہ جناب چمچہ صاحب بہت زیادہ ماہر فن ہے اور بڑی ان کو کلام اور منطق میں مہارت حاصل ہے اس لحاظ سے بھی چند سوالات ہیں کہ عرفان شاہ صاحب نے جو مطلق خطا بولا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے تو فنی لحاظ سے منطقی لحاظ سے یہ ثابت کریں کہ یہ مطلق الخطا ہے یا الخطا المطلق ہے اور دونوں صورتوں میں دلیل سے ثابت کرنا ہوگا عرفان شاہ صاحب کے کول میں کون سی خطا مراد ہے اور قبل امام جلالی کے کول میں کون سی مراد ہے فنی لحاظ سے اس پر مکمل بحث کر کے دلائل کے ساتھ ثابت کریں اور عرفان شاہ صاحب کے کول میں یہ بھی ثابت کریں کہ یہ جو مطلق خطا بولا گیا یہ بشرتی شیع ہے یا بشرتی لا شیع ہے یا لا بشرتی شیع ہے تینوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ثابت کریں اور علم کلام کے لحاظ سے اور اعتقادی لحاظ سے یہ ثابت کریں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ زیادہ ہے یا سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ زیادہ ہے تو لہذا جن کے بارے میں جو جو کلام بنتا ہے اس کا کیا انداز ہونا چاہیے تو جن کا بڑا مرتبہ ہے ان کے بارے میں چونکہ یہ لفظ بولا گیا اب ان کا کیا فتوہ ہے یہ بھی انہیں ثابت کرنا ہوگا اور چمن زمان مفتی چھپن چھپان کے ساتھ جو بندہ کھڑا تھا جو ان کے ساتھ کرپ ریکارڈ کروا رہا تھا جو بھارہ بھار آ رہا تھا وہ نوید اباسی وہ حضرت صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کا منکر ہے اعتقادی لحاظ سے اب ثابت کریں کہ علم کلام اور اہل سنت کے متعقیدات میں جو بندہ افضلیت صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا منکر ہے اسے اہل سنت کیا سمجھتے ہیں علم کلام کے روشنی میں اعلی حضرت مجدد الفیسانی کے روشنی میں وہ ثابت کرے ان دو ہستیوں کے میں نے نام لیا ہے انہی کی کتب سے وہ ثابت کرے کہ افضلیت کے منکر کا شریح حکم کیا ہے اہل سنت سے وہ خارج ہے کہ نہیں ہے اور اندل قضاء اس کا کیا حکم ہے کتنے کوڑے لگانے بنتے ہیں اس کو مولا علی نے اس کے بارے میں کیا فرمایا تھا چونکہ وہ کوئی چھپا ہوا نہیں ہے اس نے کراچی کی کانفرنس میں بقاعدہ نعرے لگائے دمہ دم مسکل اندر علی دا پہلا نمبر اب اس کے بارے میں ثابت کریں کہ وہ شخص مبتدے ہے کہ نہیں ہے اور اس کو کتنے کوڑے لگانے بنتے ہیں یہ ساری باتیں چمن زمان مفتی چھپن چھپان یہ ثابت کرے پھر پتا چلے گا اس کی علمی قابلیت کا اور یہاں ترازو ایک جیسا رکھنا ہے جتنی اصلاحات میں نے استعمال کی ہیں ان سب کو فنون کی روشنی میں اصول اور قوائد کی روشنی میں ثابت کر کے دکھا دے پتا چل جائے گا اس کی علمی قابلیت کا پتا چل جائے گا کہ پیسے لینا چمچے بن جانا بڑا آسان ہے اب چمچہ بن کر اپنے پیسے حلال کرنا بھی بہت ضروری ہے اس لیے یہ نہ کہے کہ میں چمچہ نہیں ہوں وہ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ چمن وظیفہ خار ہو دو شاہ کو دعا افان شاہ ان کو دعا دو کہ انہوں نے تمہارے وظیفہ بڑھا دیئے چمن وظیفہ خار ہو دو شاہ کو دعا وہ دن گئے کہ کہتے تھے چمچہ نہیں ہوں میں